والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمْعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَرْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْلِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ زَكَرٍ أَوْ عُنْصَى مِنْ زَكَرٍ أَوْ عُنْصَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کَمَا بَعْرَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ خُجَشْتَ خُطْبَهِ جَمُونَ مِنَ یہ بیان ہوا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عورت ہونے کے باوجود علمی میدان میں اور قرآن فہمی میں اس طرح سبکت کر گئی کبال اوقات بڑے بڑے صحابہ کی نظر قرآن کی اُن آیتوں کی طرف نہیں گئی جہاں اُم المومنین کی نظر پہنچی ہے ایک بڑے معروف صحابی حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی عنہ احادیث کی کتب میں وہ بہت سارے حدیثوں کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے مابین موسیٰ کسی حدیث کے معاملے میں کچھ گفتگو ہوتی اور ہم اُسے نہ سمجھ پاتے ہیں تو ہم اُس حدیث کا مفہوم عائشہ صدیقہ سے پوچھا کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان صحابہ میں شامل ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر میں اور فقی مسائل میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں وہ اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ اگر میت پر رویا جائے تو رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے یہ اُن کا نظریہ تھا اور اگر کبھی کوئی میت پر رونے لگتا تو وہ بڑی سختی سے منع کرتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ روو نہیں تمہارے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہو اس پر وہ نبی پاک کا ایک ارشاد پیش کرتے ہیں کہ ایک یہودن عورت کے جنازے کے قریب سے آپ گزرے تو اس کے وارث اکربا رو رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ رو رہے ہیں اسے عذاب ہو رہا ہے وہ کہتے تھے میں نے خود نبی پاک سے سنا ہے کہ یہ رونے والے رو رہے ہیں اور اس مرنے والی عورت کو عذاب ہو رہا ہے تو یہ عذاب ان کے رونے کی وجہ سے ہو یہ ان کا فہم تھا کسی نے ام المومنین کے سامنے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس بات کو ذکر کیا کہ وہ ایسے ایسے فرماتے ہیں ام المومنین نے کہا اللہ ابن عمر پہ رحم کرے اس قرآن نہیں پڑے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے جی ام المومنین نے ایک آیت پڑھی لا تازے رو واضرت وزرہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ ہو ہم کسی کا بوجھ کسی پر لات دیں کرے کوئی اور بھرے کوئی ایسا ہم نہیں کرتے کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا دیں غلطی ہے رونے والوں کی غلطی ہے وارثوں کی اور عذاب اللہ دے میت کو اس میں میت کا کیا قصور ہے تو پوچھنے والے نے کہا کہ ابن عمر تو اس پر حدیث پیش کرتی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے تو ام المومنین نے فرمایا انہوں نے حدیث سنی ہے سمجھی نہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا گہرا علم ہے ذہانت کا فتانت کا مطانت کا علم کی گہرائی کا فہم کا حیران ہوتا ہے بندہ ام المومنین نے کہا آپ کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے ویسے بھی آپ بتائیں کہ کسی یہودی کو اللہ اس لیے عذاب دے گا کہ وارث رو رہے ہیں وہ ہے یہودی وہ ہے ہی کافر اسے اس وجہ سے عذاب ہونا ہے ام المومنین نے فرمایا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا اسے یہودی ہونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور یہ پاگر رو رہے ہیں یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا کہ رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے ویسے بھی شریعت میں کسی کی موت پر رونا منع نہیں کسی غم کے موقع پر آنسوں کا آ جانا رونا شریعت نے مملو قرار نہیں دیا ہے خود حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ میرے آقا کے ایک صحابی ہیں اور پھر میرے نبی سے ان کا خصوصی تعلق ہے عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ ان سے دوستی ہے نبی پاک کی ان کا انتقال ہوا تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے جس کمرے میں ان کا جسد اقدس رکھا گیا تھا آپ وہاں پہنچیں اور آپ نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے ان کے ماتھے کو چوما اور راوی کہتا ہے جو صحابی آپ کے ساتھ تھا جو اس حدیث کو روایت کر رہا ہے کہ پھر نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے آپ رونے لگے اگر رونا منع ہوتا تو امام الانبیاء عثمان ابن مزعون کے لیے کبھی آنسو رونا منع نہیں ہے رونا دل کی کیفیت کا نام ہے اور دل پر کسی بندے کو اختیار دل بندے کے قبضے میں بھی نہیں دل بندے کے اختیار میں نہیں ہے یہاں سے ایک اور بازین میں آئی سونا نہیں ایک سے زائد بیویاں رکھنے والوں کو حکم دیا گیا کہ بیویوں کے ماں بین برابری کرو گے قرآن نے کہا دو دو تین تین چار چار کی اجازت ہے دور تک میری نظر ہے یہ تُس ہی سونا تے میں تم جمعہ پڑھا دے مہونے تُس ہی بھی گھر جاؤ تے میں بھی سونا جا کے بیویوں کے ماں بین یہ جو شریعت نے چار بیویوں کی اجازت دی اور آج مستشرقین اس پر اعتراض اٹھا رہے ہیں یہ اجازت دی ہے بڑی کری شرط رکھ کے انصاف کرو گے رہیش میں کپڑوں کے پہنانے میں رات کے گزارنے میں کڑی شرط لگائی فرمایا اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو فواہدتن قرآن نے کہا میرے آقا نے فرمایا جس آدمی نے دو بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کیا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ ہو سختی سے حکم دیا گیا کہ ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل کرنا ہے انصاف کرنا ہے نبی پاک نے تیرہ شادیاں اور اللہ نے میرے نبی کو باریوں کی تقسیم سے مستصنا قرار دیتا آپ پر کچھ لازم نہیں اس لیے کہ آپ سے بے انصافی کا خطرہ ہی نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ایک رات ایک ایک بیوی کے ہاں گزاریں مستصنا قرار دی ہیں اس کے باوجود نبی پاک بیویوں کے درمیان راتوں کی تقسیم میں عدل کرتے ہیں پابندی بھی کوئی نہیں عدل کیا ایک موقع پہ فرمایا مولا میں بیویوں کے درمیان انصاف کرتا ہوں عدل کرتا ہوں لیکن میرے دل کی محبت عائشہ کے ساتھ زیادہ ہے اس پر میرا اختیار کوئی نہیں ہے مولا تو مجھے معاف کر دی تو جو دل کی کیفیت ہے اس پر بندے کا اختیار تو محبت کا تعلق کس سے ہے دل سے ظاہر بات ہے دو بیویاں ایک سے محبت زیادہ ہوگی اس میں کوئی حرج نہیں لیکن ایک کی محبت کی شدت میں دوسری کو کل مولاکا کر دینا درمیان میں لٹکی ہوئی نہ طلاق دیتا ہے نہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے اس سے منع کیا شریعت تو دل کی جو کیفیت ہے اس پر کسی کا کنٹرول ہو نہیں وہ نبی پاک نے فرمایا میری دل کی محبت کس کے ساتھ زیادہ ہے ایک واقعہ جب میں پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو بیویاں بیویاں تو آپ کی تیرہ ہیں عید کے لیے نکلیں لوگ جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف ان کے ساتھ بچے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ہستے کھیلتے مسکراتے لوگ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں ایک بچے کو دیکھا اس کے کپڑے میلے کچیلے نہایا نہیں ہیں بال بکھرے ہوئے رحمت کائنات اس کے قریب پہنچے اس سے پوچھا تم نے غسل نہیں کیا تم نے کپڑے نہیں پہنے اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ قوت کے میدان میں شہید ہو گیا تھا میں یتیم ہوں میرا باپ نہیں ہے آج پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے اس لیے میری ماں نے کپڑے نہیں پہنائے تو رو رہا ہے بچہ رو رہا ہے آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کا بس مزیعہ اس بچے کے لیے تو وہ جملہ سبھی کچھ ہے سبھی کچھ ہے آپ نے فرمایا عماد طرزہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے عیشہ تیری ماں ہے استدلال میرا یہ ہے بیویاں تو اور بھی تھی لیکن نہ آپ نے حضرت حفظہ کا نام لیا نہ امہ سلمہ کا نام لیا نہ مہمونہ کا نام لیا نہ حضرت جوہریہ کا نام لیا نہ حضرت زینب کا نام لیا کسی کا نام نہیں لیا آپ کی زبان پہ نام آیا تو کس کا نام آیا وہ دل کی کیفیت تھی یہاں محبت زیادہ تھی تو زبان پہ بھی نام یہ جو نبی پاک کی حضرت عاشہ کے ساتھ محبت ہے یہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ وہ حسین ہے زیادہ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ بیویوں میں سب سے بڑی عالمہ ہیں زہین ہے بات کو سمجھنے والی ہے صحابہ کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ آپ کا قلبی تعلق اپنی ازواج میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اسی لیے صحابہ توفے اور حدیع اس دن بھیجا کرتے تھے جس دن نبی پاک کی باری عائشہ کے گھر ہوتی تھی وہ صحابہ کو پتہ تھا کہ نبی پاک کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت وہ توفے حدیع اسی دن آیا کرتے تھے ازواج نے آپس میں مشرع کیا کہ آپ سے بات کی جائے کہ صحابہ کو تلقین کریں کہ وہ بلا امتیاز توفے بھیجاتے ہیں آخر ہم بھی تو ازواج ہیں یہ پیغام لے کے کون جائے اس کے لیے قرآن فال نکلا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے اب امام الانبیاء کو سیدہ فاطمہ سے محبت بھی بڑی وہ تشریف لاتی ہیں تو آپ اٹھ کر ان کا استقبال کرنا ان کے ماتھے کو چومتے انہیں اپنی چادر پہ بٹھاتے فاطمہ تو بزہ تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا اور جس نے مجھے ستایا اس نے رب کو ستایا حضرت فاطمہ سے محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قاسد بنایا تم پیغام لے جاؤ بابا سے بات کر انہوں نے بات کی آپ نے جواب میں ایک جملہ کہا فاطمہ بیٹا کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا بابا محبت کرتا ہے کہ کیوں نہیں تو فرمایا بیٹا آئیشہ سے محبت کیا آپ نے بتایا کہ میرا قلبی تعلق جو ہے وہ آئیشہ کے ساتھ ہے دوسری مرتبہ ازواج نے اپنے میں سے ایک زوجہ محترمہ حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انچی بنایا کہ تم جا کے بات کرو ام سلامہ نے جب بات کی نا تو میرے آقا نے جواب میں کیا کہا اگر آپ نے اس سے پہلے سن رکھا ہے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا نہیں سن رکھا تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے جب ام سلامہ نے بات کی آپ نے فرمایا ام سلامہ آئیشہ کے معاملے میں مجھے کچھ نہ کہو میں جس بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی بہی لے کے نہیں آیا آئیشہ میری وہ بیوی ہے میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل قرآن لے کے اتر پرتا ہے آئیشہ کے معاملے میں مجھے کچھ نہ کہو اب کوئی بات تو حضرت آئیشہ میں ہے جس کی وجہ سے نبی پاک کا قلبی تعلق ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی